جب العالمین اللہ کریم نے اپنی نگاہِ کرم کی اور ہم جمعہ کے دن اور آخری عشرے کے جمعہ مبارک میں ہم بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی راستے فیض لے رہے ہیں ہم نے کل تک یہاں پہنچے تھے ہم کہ ہم نے صلح دے دیا اور اس کے بعد خطوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرونی مبالک کو بھیجے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ افہا کی شکل جو ہے وہ اسلام خود کو انٹروڈیوز کرا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کیونکہ مکہ والوں سے سکون مل گیا تھا کہ آپ وہ دس سال تک جان نہیں کریں گے معاہدے کے تحت تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوت لکھے سارے ممالک کا ہم نے مختصر انتذکرہ کیا اور الحمدللہ رب العالمین جو مانا اس نے فلا پائی جو نہ مانا اس کی قوم کا عذاب اس پہ تھا دو چیزیں کال جو ہم نے ذکر کی اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ پہلے یہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوچی مبارک کا ذکر کل کیا تھا کہ جب خطوت لکھنے لگے تو یہ بات ڈسکشن کے بعد سامنے آئی کہ دوسرے ممالک کے جو حکمران ہیں جو سپر پارس ہیں کیسے روم حسرو یہ سب لوگ اس وقت تک کسی کا حد قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پہ مور نہ لگی ہو تو لہٰذا سٹیم بنائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوچی مبارک کا جو نقش ہے تو اس کے بڑے کمالات ہیں آج بھی یہ محمد الرسول اللہ آپ کا نام ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کی مور پہ یہ درج تھا آج بھی اگر کوئی شخص جیسے آج جمعہ ہے ابھی نماز کے بعد اگر کوئی 35 times 35 دفعہ کسی کاغذ پہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ لکھ لے یہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے احمد نہیں ہے یہ احمد ہے حمد کیا گیا تو اگر کوئی شخص 35 times جمعہ کے دن دیکھیں ہر جمعہ کو لکھ سکتے ہیں لیکن رمضان اور وہ بھی آخری عشرے کا جمعہ 35 دفعہ لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ چھوٹی سی سلیپ پہ لکھیں اپنے پرس میں رکھیں اپنے بچوں کے بالٹ میں رکھیں اس میں بہت حفاظت ہے بہت برکت ہے اور شیطان کے حملوں سے حادثوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے چھوٹا سا ایک عمل ہے لیکن اس کی تاثیر اتنی بڑی ہے یعنی لکھنے میں چھوٹا ہے ویسے تو یہ بہت بڑا عمل ہے تو وہ کل موری نبوت کا ہم نے ذکر کیا تھا تو آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو اگر آج لکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی رحمت خاص سے تاثیر ملے گی تو لکھنا کیا ہے 35 times لکھنا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کہ آپ کہ دونوں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام ہم نے انشاءاللہ لکھنے ہیں تو دوسری بات میرے ذہن میں نہیں ہے پھر راستے میں یاد آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی تو آج جو ہے ہم نے خیبر کا رخ کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سلاری میں اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رمضان میں ہم یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں اور جب بھی آپ اسٹری پڑا کرنے اسلامی کی اسٹری سپیشلی تو ویجیولائز کرا کریں ناسٹیلیجنگ موڈ میں چلی جائے کریں وہ موڈ جہاں پہ آپ خود کو پرسانیفائی کریں کہ آپ وہاں پہ اتر رہی ہیں آپ اس کافلے کے ساتھ شامل ہیں اس کافلے کے ساتھ آپ شامل ہیں جیئے اس دور میں جا کے محمد دھوٹ جیئے اگر وہ آپ زندگی جیئیں گی تو پھر آپ کی روح کو تاثیر تازگی ملے گی اگر ہم نے رٹے لگا کے یا مزے لینے کے لیے سبق یاد کرنے کے لیے کر لیا تو پھر وہ بات نہیں بن پائے گی تو بہرحال خیبر مدینہ سے شمال کی طرف ہے تقریباً ایک سو میل دور ہے میل کلومیٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے بڑا شہر ہے یہاں کلے بہت زیادہ ہیں کیسلز ہیں کھیرتیاں اور ایک بہت بڑی بستی بھی ہے یعنی ایک شہر بسا ہوا ہے لیکن یہاں کی آب و ہوا بڑی غیر صحت منت تھی بیماریوں والی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح دے دیا کے بعد تینوں جو بڑے دشمن تھے ان سے مطمن ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ باقی دو یعنی یہود اور قبائل نجد سے بھی ذرا ساتھ چکا لیں کیونکہ یہاں سے سارے یہود نکل کے اور وہ جا کے باس یہ تھے خیبر میں اور پھر وہ نجد والوں کے ساتھ مل کے تو انہوں نے پالیسیاں بنانی شروع کر دی تھی اور مسلمان ریاست کو ختم کرنے کے لیے اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی مشرقین مکہ کی طرح ٹھوڑی ہیں ہمارے پاس تو اس لئے کہ ہم بھار قلعے اور ہم جنگ جو کوم ہیں ماں دولت ہمارے پاس تو رسد اور یعنی اناج اور خرد و نوش کی چیزیں اتنی ہیں کہ ہم تو قلعہ بند ہوگی ان کو چکھانا اوزو بلہ مزے دیں گے تو لہٰذا ان سیساکاریوں کا جو گھاڑ ہے نا خیبر تھا اور لوگوں کو لڑکانا بڑکانا یعنی ان کا کام تھا کیونکہ وہ جب قبیلوں کو لڑاتے تھے نا آج بھی یہی ہو رہا ہے نا جب وہ لڑاتے ہیں نا وہاں تو پھر ان کی معاشیت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اسلا بکتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ قومیں غریب ہوتی ہیں وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں انہیں ہسپٹلز کے لیے میڈیکیشنز کے لیے انہیں بے گھر لوگوں کے لیے انہیں مائنز بچانے کے لیے انہیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا وہی آج تک طریقہ چلا آ رہا ہے اب رہا یہ سوال کہ خیبر واقعی ایسا تھا یا نہیں تو اس سن سے میں ہمیں بالکل یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اہل خیبر ہی تھے جنہوں نے جنگ ایک خندق میں مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی سوچی تھی اور بنوک ریزہ کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے بڑھکایا تھا اور یہاں تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چکی کا پارٹ گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی اور ایک جگہ بٹھا کے اوپر سے پتر گرانے کی کوشش کی تو انہیں کا جو سردار تھا سلام بن حقیق وہ بھی آپ کو پتا ہے اس نے کتنی بدعیدیاں کی ہیں تو لہٰذا اب ان کیا معاملہ صاف کرنا ڈیو ہوا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عدیبیہ سے جب ہوا محرم کے شروع کے کچھ دن مدینے میں قیام فرمایا باقی ماندہ جتنے محرم کے بھی اس دن تقریبا روایات میں وہ آپ خیبر میں گزارے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی تھی کہ اللہ نے تم سے بہت سی اموالی ذنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا یعنی اللہ پاک نے صورت فتح میں یہ وعدہ فرما دیا تھا اور جس کو فوری طور پر ادا کر دی اس سے مراد کیا تھی خیبر کے اب جو مالِ غنیمت ملنے لگ ہے تو منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ یعنی سفر کر کے ابھی لوٹے ہی تھے اپنے گھروں میں آئے ہی تھے عدیبیہ والا اور وہ بیٹھ رہے تو اللہ پاک کو پتا تھا کہ اب یہ لوگ تھکے میں ہیں اور یہاں والے بھی جو ہیں جو کمزور ایمان ہیں وہ ساتھ نہیں جائیں گے لہذا اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا کہ جب تم مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دیا ہے یہ لوگ کہیں گے کہ انہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو حالانکہ حقیقتہ یہ ہے کہ یہ لوگ کامی سمجھتی ہیں یعنی اب انہیں یہ کہا کہ خیبر میں تو مال ملے گا نا ٹھیک ہے نا تو لہذا چلو ادھر چل پڑتے ہیں یعنی دو دلی لے ہوئے جتے تو اللہ پاک ان کی گریں کھول کے پرت اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھئی کے زیبت آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانگی کا ارادہ فرمایا اعلان کیا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی بندہ جائے جس سے رغبتاً خواہش ہے کہ وہ جہاد کرے اس اعلان کے ندیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے عدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت رضوان کی تھی صرف چودہ سو لوگ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جنگ کرنی پڑے گی وہی جائے جو جنگ کرنے کی قابل ہے تو اہل مدینہ میں سے صرف وہی لوگ یہ جو عدیبیہ میں پورٹین انڈر آپ کے ساتھ کے تھے اس قضبے کے دوران مدینہ کا انتظام جو ہے وہ صباب بن عرفہ غفاری کو دیا گیا اور اسی موقع پر حضرت ابو حریرہ بھی مسلمان ہوئے تھے میں نے آپ کو اکثر کہا کرتی ہوں کہ حضرت ابو حریرہ دیر سے ایمان لانے والوں میں سے سات اجری میں تو وہ یہ مسلمان ہوئے اس وقت مسلمان جو ہیں وہ خیبر کے لیے روان نہ ہوئے تھے تو یہ پیچھے جا کے مسلمانوں سے ملے تھے اس وقت مسلمان جو ہیں صباب بن عرفہ ایک جگہ ہے وہاں پہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے فائر ہوئے تو حضرت ابو حریرہ وہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے توشہ فرام کیا حضرت ابو حریرہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے خیبر کی جانب چاک پڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو بعد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خیبر کی فتح کے بعد ملے تھے تو باللہ علم بھی سواب لیکن آپ نے ان کو فتح خیبر میں سے حصہ دیا تھا حضرت ابو حریرہ کو تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ سات عجری کو حضرت ابو حریرہ ایمان لائیں اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگدہ کی یعنی یہاں جو عبداللہ بن ابی ہے وہ پیغام بھیج رہا ہے ان کو کہ یہ نکل پڑے ہیں چکن نہ ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا جان کے لئے کہ جس طرف آپ نے رکھ کرنا ہوتا تھا آپ دوسرے راستے پر چلتے تھے لیکن عبداللہ بن ابی بہت تیز تھا چکن نہ تھا مسلمانوں کی صفوں کے اندر تھا اور وہ یہ آیتیں سن رہا تھا اور اسے پتہ تھا یہ جو مالِ غنیمت کی بات ہو رہی ہے تو یہ خیبر میں ہی مل سکتا ہے یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو لہٰذا اس نے اہلِ خیبر کو پہلے ہی کہا کہ ڈرنا نہیں ہے وہ تم سے تعداد میں بھی تھوڑے ہیں سامان میں بھی تھوڑے ہیں تئی دست ہیں تم فکر نہ کرو جب خیبر والوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہنا نابی نبی حقیق یعنی مدد کے لئے بنو خطفان کو کہا کہ بھئی ہمیں مدد کرتا ہوں ہمارے علیف ہو ہم تمہیں خیبر کئی جتنی انکم ہے اس کا ہاف ہر سال دیں گے یعنی تمہیں ہر سال نصف دیں گے اپنی پیداوار کجوروں کا کھیتوں کا لیکن اس وقت ہماری مدد کرو یعنی ان کو اپنے قبائل کو مدد کے لئے پکارا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جاتے ہوئے مختلف راستے آپ پار کر رہے تھے اور راستے میں جب آپ رجی سے جو تقریباً غطفان بنو غطفان جو علیف ہے نا خیبر والوں کی ان سے ایک رات کی دوری پر واقع ہے نا یہاں جب آپ پہنچے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ بنو غطفان والے خیبر والوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو بڑا شور ہو رہا تھا نا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کافلہ لے کے ان کے سر پر پہنچ چکے ہیں نا تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شور کیسا ہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمان تو ہمارے سر پہ آگئے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں مویشیوں اور انہوں نے کہا کہ بھاگو واپس گھروں کو یہ تو ہمارے مویشی لوٹ لیں گے اگر ہم مدد کرنے گے تو یہ پیچھے سے ہمارے گھر بار لوٹ لیں گے تو اللہ پاک نے ان کے دل پہ جو ہیں وہ خوف ڈال دیا اور وہاں سے وہ بھاگ کے واپس آگئے اس طرح وہ خیبر والوں کی مدد کو بنی خطفان والے نہیں پہنچ سکے یعنی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن جب اللہ پاک کوئی کرنا چاہتے ہیں مدد تو وہ پھر کیسے کرتے ہیں اپنی خاص رحمت سے محول ایسا بنا دیتے ہیں حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کا خوف جو ہے وہ دوسری پارٹی پہ تاری ہو جاتے ہیں ہم ازار کوشش کریں ہماری شخصیت میں روب داب ہو اور ہم بڑے دھڑلے کے بنے ہم سمجھتے ہیں ہم برینڈڈ کپڑے پہن کے اور جوتے پہن کے اور ہم بڑی عزتیں پا لیں گے یہ میرا رب ہے جو دلوں میں عزتیں بھی ڈالتا ہے مرتبے بھی ڈالتا ہے شان بھی ڈالتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھر اس کا اعلان بھی کر دیتا ہے کہ میں اسے چاہتا ہوں تم اسے چاہو تو لہٰذا ہمیں صرف کوشش کرنی ہیں عرش والے سے دوستی لگانے کہ اگر اس سے دوستی لگ جائے گی تو پھر یہ کائنات ساری آپ یقین کریں آپ کے قدموں میں ہوگی لیکن اس سے دوستی لگانا ہی تو مشکل ہے اس بارے میں اس طرف ہم آتے نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے عزتیں اور مرتبے اور شان حاصل کریں تو با خدا ایسا ہوئی نہیں سکتا لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اللہ سے دوستی لگانی اللہ سے دوستی لگانی ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گائیڈ کو بلایا ہائر کیا اس کا نام جیسل تھا اور اسے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتاؤ کہ خیبر والوں کو پتا بھی نہ چلے اور ہم یعنی چپکے سے ان کے سر پہ پہنچیں اور شام کے راستے کو جا کے بلاگ کریں تاکہ وہ بھاگ کے کہیں شام نہ چلے جائیں ان کے درمیان یعنی بنو خطفان اور شام اور خیبر والوں کے درمیان ہم آئے لوجائیں تو بہرہ وہ جو رحمہ تھا جیسل اس نے کہا کہا اللہ کے رسول میں آپ کو ایک ایسے راستے پر لے چلوں گا وہ آ گیا کہ چل پڑا ایک مقام پر پہنچ کے وہاں پہ چار راستے نکلتے تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سب راستوں میں سے ہم ایک ہی وقت میں منزل مقصود پہ پہنچیں گے تو آپ نے فرمایا آپ مجھے ان چاروں راستوں کا نام بتاؤ اب یہ بات آپ نے دھیان سے سننی ہے کیوں آپ نے فرمایا چاروں میں ایک جتنا فاصلہ ہے کسی پہ بھی کہتے چال پڑو ہم ہوتے تو ہم کہتے لے کسی پہ چال پڑو نہیں آپ نے فرمایا چاروں کے نام بتائیے اس نے کہا اس راستے کا نام حزن ہے حزن کہتے ہیں غم دکھ سخت خردرا آپ نے فرمایا نہیں اس کے نام میں برکت نہیں ہے اس نے دوسرے کا نام بتایا شاش یعنی استراب تفرقہ آپ نے کہا نہیں اس نے تیسرے کا نام بتایا حاطب لکڑہرا لکڑیاں کاٹنے والا آپ نے فرمایا نہیں حسیل نے کہا اب ایک ہی راستہ واقعی رہ گیا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا اس کا کیا نام ہے حسیل نے کہا مرحب مرخب پشادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ چلنا پسند فرمایا ناموں کی تاثیر ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جب بچے کا نام رکھنا آتا ہے تو ہم اعداکاروں کے ناموں کی لسٹ دیکھتے ہیں مشہور لوگوں کے ناموں کی لسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ نام رکھیں تاکہ انوکھا سا نام ہو جب اپنے بچے کو بلائیں تو سارے موڑ کے دیکھیں کہ آئیے کیا اشلا پشلا نام رکھا ہوا ہے یعنی بندہ حیرت سے دیکھیں یہ نہ دیکھیں ناموں کی تاثیر دیکھیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس راستے سے نہیں گزرتے تھے جس کا نام خراب ہوتا تھا تو میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا وہ ابھی ہے پھر میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں نئے لوگوں کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اور سب سے سچے نام حارس اور حمام ہیں ٹھیک ہے نا اور سب سے برے نام اس عدیس میں کیا ہے حرب اور مرہ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخصہ ہے بچوں کے نام اگر صحیح نہیں ہیں تو بدلے جا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے نام بدلے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس ایک شخصہ ہے جس کا نام شہاب تھا شولہ آپ نے اس کا نام حشام رکھا خدمت گزار ایک بندہ ہے جس کا نام حرب تھا آپ نے سلمہ رکھا یعنی آپ نے نام بدلے ہیں ایک کا نام شعب زلالت آپ نے شعب ہدایت رکھا ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن سے نام لیا ہے دیکھیں قرآن میں تو جوا بھی ہے پانسے کے تیر بھی ہیں خنزیر کا نام بھی ہے تو قرآن میں تو ہر چیز ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ لفظ ہم نے قرآن سے لیا ہے قرآن میں تو قرآن تو پورا مطمع حیات اس میں اللہ پاک نے پوری حیاتی بیان کی ہے تو ہم کہیں کہ بھئی اب محسر ہم رکھ لیتے ہیں محسر قرآن میں ہے شراب جوا تو نہیں ہم رکھ سکتے پانسے کے تیر تو لہٰذا پلیز دھیان سے اپنے بچوں کے نام رکھیں اور یہ پوری زندگی ان کے ساتھ چلتے ہیں اور ابھی ہم نے صلاح دیعبیہ میں پڑھا تھا مختلف لوگ سفارت کے لیے آئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو پتا تھا معاملہ تینی ہونا جب سحیل بھی نمر آئے تو آپ نے کہا کام سیل ہو جائے گا کیونکہ اس کا نام سحیل ہے انہی والے کا نام سحیل ہے جب کوئی قاصد آپ کے پاس بھیجا جاتا یعنی اتنے آپ آپ اتنے ناموں کے بارے میں کیئر فل تھے کہ اچھے نام پسان بھی کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا کہ جب کوئی قاصد آپ کے پاس بھیجا جائے تو وہ اچھی شکل اچھے نام والا ہو ٹھیک ہے نا اور نام کے معنی بھی آپ اخذ کیا کرتے تھے اور نام پوچھا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے بکری کا دودھ دونا تھا بکری کا دودھ نکالنا تھا تو کہا کہ کوئی بکری کا دودھ نکالے ایک شخص کھڑا ہوا آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے عرض کیا مرہ تلخ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ دوسرا شخص کھڑا ہوا آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا اس نے کہا حرب جنگ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر ایک اور شخص اٹھا آپ نے اس کا نام پوچھا اس نے عرض کیا بھائیش زندہ رہنے والا آپ نے فرمایا اچھا دودھ دو دو یعنی آپ اپنے کاموں کے لیے بھی کسی کو کہتے تو نام کا خیار رکھتے کہ اس کا نام کیسا ہے اور ایک دفعہ آپ دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے جب وہ ان کا نام پوچھا تو ایک کا نام فازے تھا یعنی زلیر ہونے والی تو آپ نے راستہ بدل لیا آپ نے فرمایا کہ دوسرا راستہ لے لو کہ ہم اس راستے پر نہیں چلتے تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کا نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جمرا چنگاری آپ نے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے اس نے کہا شہاب شولہ آپ نے پوچھا تمہاری منزل کھا ہے اس نے کہا احرات النار آگ کی گرمی جگہ کا نام تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا تمہاری رہائش کھا ہے اس نے جواب دیا ذات الہ غلا شولہ والی شولہ والی جگہ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تب تو تمہارا گھر جالی گیا ہوگا اور جس راوی نے یہ روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں جب وہ گھر پہنچا تو واقعی اس کا گھر جل چکا تھا کیونکہ سارے نام ہی شولہ والی ہیں تو لہٰذا اپنے ذہنوں میں اپنے بچوں کے نام کے ساتھ سیکنڈ نے احمد یا محمد کم سکم یہ اضافہ آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ابو جہل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نام ابو الحکم تھا اقلمند تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں کون اقلمند کہتا ہے تم قرآن کوئی نہیں سمجھ رہے وہی کوئی نہیں سمجھ رہے میری نبوت کوئی نہیں مان رہے تم تو جائے لو ابو جہل آج تک اس کا نام ابو جہل ہے اور اس نے واقعی جہالت دکھائی تھی اسے طرح ابو لہب کو دیکھ لیں اس کا نام کیا تھا آگ کے ٹکانے والا لہب کہتے ہیں شولو والا آگ کے ٹکانے والا اور وہ آگ ہی اس کا ٹکانہ بنی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو آپ نے اس کا نام یسرب رکھا تھا اس کا نام یسرب تھا تو آپ نے فوراً اس کا نام پڑھتا کیونکہ یسرب کے کیا مانی ہے تخریب کاری تو آپ نے مدینہ رکھا اس کا نام مدینہ تن نبی فراج تک وہی نام ہے لہٰذا ناموں کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے اب بدر جنگے بدر ہم نے پڑھی ہے اور وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً کہ بدر کے موقع پر جو ڈیول سب سے پہلے طلب کی گئے یا دونوں پارٹیوں میں سے اس میں سے کیا تھا کہ ایک ادھر سے ولید نکلا ہے جس کے مانی ہے بچہ کمزور ٹھیک ہے ابتدائی کمزوری ہے نا بچے میں ولید کا مطلب ہی بچہ کمزور دوسرے کا نام شیبہ بوڑا یہ بھی کمزور تیسرے کا نام اتبا یعنی غصہ کھایا ہوا مار کھایا ہوا تینوں نام بہت کمزور تھے اور ادھر سے جو نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تینوں نام ماشاءاللہ بھارک اللہ آپ یہ دیکھیں کہ علی بلندی ابو عبیدہ بندگی حارس آخرت کے لیے کوشش کرنے والا تو آپ انہیں تو فتح ملنی تھی اور وہی ہوا وہی ہوا لہٰذا جب کبھی آپ سے کہا جائے کہ بچے کا نام رکھے بعض وقت ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہوتا وہ مارڈر ناموں کی طرف یقین جائیں گے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور میڈیا پہ جو کچھ وہ دیکھتے اور سنتے ہیں تو آپ انہیں مشہورہ ضرور دیں اور اس پہ اسرار کریں کہ وہ ایسے نہ دیکھیں یہاں ان دیس میں رہتے ہوئے ہم بڑے سکھی بڑے عباد ہیں الحمدللہ رب العالمین لیکن چار پانچ نسلیں گزرنے کے بعد بلکہ ابھی سے ہمارے بچوں کی شکلیں ہولیے زبان بلکل بدیشی ہے نا ٹھیک ہے آپ ان کے اگر صرف اپنی نام سے ان کی مسلمانوں کی پہچان ہے اور اگر نام بھی ویلیم اور یہ ہو گئے تو پھر پیچھ رہ کیا جائے گا بلکل ٹینی ڈال کے ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جن کا نام جو ہے ایک حصہ محمد ہے اور دوسرا حصہ جو ہے جہروم اور اس طرح رکھا ہوگا ہے لہٰذا آپ ڈریں اس وقت سے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کے ناموں پر دھیان دیں یہ میں نے اتنی جیٹیل آپ دیکھیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چار راستوں میں سے فیبر جاتے ہوئے آپ نے مرحب کشادگی کو پسان فرمایا ٹھیک ہے راستے میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جس سے فیض لیں گے حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیبر روانہ ہوئے رات میں سفر تیہ ہو رہا تھا ایک آدمی نے آمر سے کہا اے آمر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناو یعنی شاعری آمر شاعر تھے سواری سے اترے اور قوم کی ہدیخوانی کرنے لگی ہدیخوانی کیا ہوتا ہے اونٹوں کو ہانکنا جب یہ عربی میں اپنی شاعری کرتے ہیں تو وہ پش کرتے ہیں باقب کرتے ہیں اونٹوں کو اونٹ تیز چلتے ہیں تو وہ شیر کیا تھا جس کی میں اپنے کوئی ٹرانسلیشن وہ تو عربی میں تھا کہا اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ادایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے ہم تجھ پر قربان تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقویت پیار کریں اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ ہم پر سکینیت نازل فرما جب ہمیں للکار آ جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ادیخواں ہیں لوگوں نے کہا آمر بن عقوب آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو اس کی شہادت واجب ہو گئی پکی ہو گی کیونکہ آپ نے یعنی دعا جب بھی آپ سفر میں ہوتے صحابوں کو پتا تھا اس بات کا اور کسی خصوصیت کی وجہ سے کسی کے لیے دعائیں مغفت کرتے تو وہ شہید ہو جاتا اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت آدم آمر بن عقوب کے ساتھ پیش آیا اس لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم بہرہ ماند ہوتے یعضرت السلمہ نے بعد میں روایت بیان کرتے رکھا خیبر کے بلکل قریب وادی سہبہ میں آپ نے اثر کی نماز پڑی پھر کھانا مگایا تو صرف ستو لائے گئے آپ کیوں کب سے انہیں پانی میں ملایا گیا پھر آپ نے وہ ستو کھائے یعنی پیئے اور صحابہ نے بھی کھائے اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا آپ اچھے آپ نے صرف کلی فرمائی اور نماز پڑی وضو دوبارہ نمی کیا اسی وضو پہ اتفاق کیا اور پھر اسی وضو کے ساتھ اشارتی نماز پڑھائی یعنی جو یہ کوسٹن ہوتا ہے کہ اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو کیا وہ دوبارہ وضو کرنے کلی کرنی ہے اور ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو کل ہم دیکھیں گے کہ یہ خیبر میں ہمارا لشکر جو ہے یہ کیسے پہنچا ہے پر وہاں کیا سیچویشن پیش آئی ہے رمضان کا انشاءاللہ مہت تبر مہینہ گزر رہا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس سے فیض لینا ہے کیونکہ پہلے یہ عبادتیں ہماری عادت ہی ہوں گی کہ ہم جو ٹونٹی فور سیمن اللہ کے ساتھ جڑے ہیں یہ عادت سی بنے گی پھر انشاءاللہ عبادت کا روح دہرے گی لہٰذا لباس بھی پہلے عادت ہی بنتا ہے چادر لینا سر ڈھاپنا پوری سلیوز پہلنا یہ پہلے عادت بنتا ہے اسے عادت بنائیں جیسے ان دنوں آپ سب نے ہجاب پہنے ہوئے ہیں چادریں نہیں ہوئی ہیں سمپلیسٹی اختیار کی ہوئی ہے سادگی سے رہ رہے ہیں تو کیوں نہ اسے بعد میں بھی رکھا جائے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ہمارے بچے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں ان کی تراش خراش ہم نے کرنی ہے ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ لائی آیات آئے قضا لے چلی چلے ایسا نہیں ہے ہمیں ان کی کٹنگ پروننگ کرنی انہیں خود بتانا ہے کہ بیٹا یہ آپ نے اتنا اونچا جو جو جوڑا باندہ ہوئے یہ نہ باندے اس کو تھوڑا نیچے کریں ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے بیٹا یہ آپ کی شلوار اس کو تھوڑے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے ساتھ ڈھاپا ہونا چاہیے کیونکہ یہ لباس آیا جتنا کم ہوتا جاتا ہے لباس اتنا سکڑتا جاتا ہے یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے جتنا دل میں آیا کم ہوگا اتنا ہی لباس چھوٹا ہوتا جائے گا جو جو حیاء اندر بڑے گا لباس بڑھتا چلے جائے گا یہ ایک اصول آپ ذہن میں رکھیں اور یہ آپ نے اپنے بچوں میں ودیت کیسے کرنا ہے باتروم خیر و شر کا منبع ہے چاہیں تو اسے عبادت بنا لے وادروم جانے کو واشروم کی دعا لیفٹ فوچ اور واشروم کی دعا پر پکچوں کم از کم ان دنوں بچے گھر پہ ہیں وائرس کی وجہ سے سارے گھر پہ ہیں واشروم کی دعا کو پکا کریں اور اس شر کی جگہ کو خیر کا بنا لیں انشاءاللہ اور بیسے بھی ہمیں جسم کی یعنی آکسیجن اور سلفر آئرن یہ باڑی میں دکھائی کہا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح برکتیں بھی ہیں ہمارے آس پاس ان دنوں ہمیں ڈھمپا وائس کینیت نے لیکن وہ پرسانفائے ہم نہیں کر سکتے ہمیں وہ سالڈ نظر نہیں آ رہی نا تو لہٰذا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم موت سے ڈریں کیونکہ جیسی ہم زندگی گزاریں گے آخری اچکی وہ بتا دے گی کہ بندہ کیسا تھا وہ ہے نا کہ موت کی آخری اچکی کو ذرا غور سے سن عمر بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے وہ آخری لمحے پہ پتا چلے گا کہ ہم کتنے اخلاص کے ساتھ چال رہے تھے نہ ہم پہلے کسی کو تولیں نہ ہم پہلے کسی کو جج کریں صرف اپنے جج ہر وقت ہم بند کریں اپنی کیلوریز روحانی کیلوریز کو باج کریں اور رمضان مبارک ہے رب گفیر وارحم آپ کو پتہ ہے آپ سب پڑھ بھی رہے ہیں اس کو کسرت سے پڑھیں اپنی تصویحات کا اصطغفار کا بہت زیادہ اتمام کریں قضاء نمازیں پلیز پڑھیں روزانہ صدقہ پلیز ڈالیں اور تراہی کے دوران اپنی عمال نہیں بھولیں صورت فاتحہ تین دفعہ اخلاص ایک قرآن کا عجر ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں چنیں چنتے چلے جائیں بسم اللہ اللہ دینی والی دعای فاظت کی ضرور پڑھیں اصلاح تصویح کا پلیز وہ سے اتمام کریں ورنہ آج جمعہ ہے یہ تو ضرور پڑھیں سہری افتاری کے وقت آپ کو صورت معیدہ کی آیت نمبر 114 114 گیارہ دفعہ کم از کم ضرور پڑھ کے اسمان کی طرف بلو کریں کہ اللہ کرین دسترخان نازل فرما جسمانی روحانی رزق اور یہ رزق صرف ہمارے پکوڑے سموں سے نہیں ہے رزق اچھے دو سید علم حیلم سادگی محبت یہ سب کچھ مشتدار صحابت سوحالین قرآن کا علم حدیث کا علم یہ سب یہ سب رزق ہے تو لہٰذا صورت معیدہ کی آیت نمبر 114 کو پلیز یاد کر لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اتقاف میں جو لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ صورت کافروں نے ایک ہزار دفع ضرور پڑھ کے ایک دن میں نہ پڑھ سکیں دو تین دن میں پڑھ لیں کیونکہ ان دنوں آپ نہ تو کسی سے بات کر رہی ہیں اور آپ عبادت میں ہیں ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بات شروع کر دیتے ہیں تو وہ تاثیر اس طرح نہیں رہتی تو یہ آپ کی ایک ہی نشست میں ہو جائے گی آپ دو دن میں کر لیں ویسے میں نے کل کر لی تھی الحمدللہ رب العالمین تین گھنٹے سوا تین گھنٹے لگے ہیں تو آپ کانٹینیوز اس کو توجہو کے ساتھ اگر کر سکیں تو ضرور کریں کل میں نے لیکچر کے بعد شروع ہوئی تو ساڑھے ساتھ بجے تک کر چکی تھی تو الحمدللہ رب العالمین بہن بھائیوں پہ تاکہ اسے بہت زیادہ سیفٹی ہے اور دوسرا سیفٹی کا ایک عمل سپیشلی اتقاف والے دوسرے بھی فارغ ہیں وہ بھی ضرور کریں بلکہ دوسروں کو تو یہ ایڈونٹیج ہے کہ ان کے ساتھ گھر کے اور بندے بھی مل کے کر سکتے ہیں جو باہر ہو گئے ہیں اتقاف سے باہر ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہی بیوی بچے میاں سب بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ جلدی کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ اگل یہ عمل کر لیں جو ہم کیا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ کیا ہے کہ صورت رحمان اور تغابن کا چالیس چالیس دفعہ والا عمل صورت اٹھائیس میں پارے میں صورت تغابن ہے چھوٹی سی صورت ہے ساری لا علاج بیماری سپیشلی وبائی امراض کے لیے اور شرور سے بچنے کے لیے جادو جنات کے لیے یہ بہت زبردست ہے اور آپ کو بتایا نا صورت تغابن کا وہ بھی عمل کہ چھوٹے بچے کی جو پہلی جھنڈ اترتی ہے پہلے بال اترتی ہے اس کی پہلی پانچ آیات صورت تغابن کے اگر ان پر دم کر لی جائیں چالیس سکتالیس طفعہ پڑ کے اور پھر اس جھنڈ کو کہیں دبایا جائے تو وہ بچہ پوری زندگی شرور سے بچا رہتا ہے تو لہٰذا اس میں شر سے بچنے کی بہت پاور ہے صورت تغابن میں میری روکویسٹ آپ اس کو یاد بھی کریں نمازوں میں پڑا کریں صورت کو اگر آپ نے اپنی نسلوں کو ابتلاہ سے بچانا ہے کیونکہ قربے قیامت ہے تو جتنے اتحار ہمارے پاس ہیں ہمیں مسئلہ ہو کے دشمن کے مقابلہ دشمن سے مراد ہے اپنا نفس اور شیطان تو لہٰذا صورت تغابن چالیس بار اور چالیس بار صورت رحمان اگر کسی برطن پر پاڑ لی جائے جیسے آپ کا وہ جگ جس پہ آپ اپنی ٹیبل پر ہمیشہ پانی رکھتی ہیں آپ کا کوئی فلٹر ہے لیکن وہ بارٹل ایکسچینجیبل نہ ہو یہاں تو خیر سسٹم ہے آپ کوئی بھی اپنا جو آپ کا جار ہے کوئی ایسا میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ ذکر کے لیے بیٹھیں تو آپ اپنے پاس پانی کی بارٹل رکھیں اور اس کو آپ دم کر کے اور پھر اس پانی میں ڈالا کریں جیسے اتقاف میں جو لوگ بیٹھے میں ہیں وہ بھی مستقل دم کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنا وہ برطن رکھیں جو کچن میں جس میں آپ کا مین سورس ہے جہاں سے آپ کی کوکنگ میں ہر چیز میں دم والا جو مین آپ کا ہے نا جس میں مانگ تانگ کے ہم نے پانی جہاں کیا ہوئے ہر ایک سے جو بھی ذکر کرتا ہے کوئی صورت بکرا روز پڑھنے والے ہیں تو کچھ جو جو عبادتے کرتے ہیں تو ہم سے پانی ایک سیج کیا کرتے ہیں تو وہ پانی آپ اس میں ڈال لیں اور اس برطن پہ ایکچولی یہ دم کرنا ہے اس برطن پہ صرف ایک بار کرنا ہے زندگی میں تو اگر وہ برطن ختم ہو جائے جیسے میرا کہیں چلا گیا ختم ہو گیا بازارے برطن ٹوٹ بھی جاتے ہیں سپوز آف بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے برطن پہ کیوں کہ کرنا ہے تو ایک بار چالیس طفح صورت تغابن اور چالیس طفح صورت رحمان حضرِ باد نادھانی آفتیں نفس کا دباؤ بیماریاں حادثے بری خبریں ان سے بندہ بات جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالی جسمانی جو ہے نا خوشحالی آتی ہے تو آپ یہ عمل رمضان میں بہت ضروری آپ اس کو کر لیں میراج ارادہ ہے ایک دن نہ کر سکے تو دو چار دنوں میں کر لیں روز گیارہ گیارہ دفعہ دونوں صورتیں پار لیں رحمان تو سب کو آتی ہے چوٹی سی صورتی ہیں یہ دونوں تو آپ دونوں اب یہ نہ پوچھئے گا کہ پہلے کون سی پڑے جب مرضی پڑے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو پڑھ کے اردام کر لیں اپنے اس برتن کے اوپر اور اس برتن میں پھر دام والا پانی ڈالیں اور پوری زندگی بچے استعمال کریں آپ کے بعد بھی خیریں برکتیں انشاءاللہ ان کو ملتی رہیں یہ دو عمل میرے ذین میں تھی میں چاہ رہی تھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں کیونکہ ہم سارے اکٹھے چال رہے ہیں نا ساتھ ساتھ اور عمل بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑی وہ شوخی مار رہی ہوں کہ میں نے کر لیا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے فستا بے کل خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں میرا رب تو میری نیت جانتا ہے نا انشاءاللہ تو اللہ کریم آجز رکھیں اور آجزوں میں سے اٹھائیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ویک نیس ہماری ختم نہیں ہو رہی ہمیں پراپر کیلوریز نہیں ملی تو کہتی ہیں ہم دعائیں بھی ساری پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایک بہت بڑا عمل ہے کھانا کھاتے ہوئے جو شخص سات بار کھانے کے دوران سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کو کھانے کا خیر نہ ملے اور کھانے کے شخص سے وہ نہ بچے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بڑا عمل ہے تو آپ ساتھ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں انشاءاللہ فیض ملے گا اور جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھائیں بھوک ابھی ہو تو کھانا چھوڑ دیں اور چھبا چھبا کے کھائیں کیونکہ وہ آپ کا لواب دین آپ کا سلائیوہ اس کے ساتھ لگتا ہے پھر میدے کو ازم کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری اس کی غزائیت ملتی ہے کیونکہ سلو کھانا چھبا چھبا کے کھائیں اور کھاتے ہوئے مو بنہا کے گسے سے نہ گھوریں ساتھ کو کھاتے ہوئے خوش مزاج رہیں یہ بہت بڑا ایک عمل ہے ہم خواتین کے لئے اس سے کھانا اچھا ازم ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹینشن میں افرہ تفریہ میں جیسے جواب پر بریک ہوتی اٹھا اٹھا کھاتے تو بعد میں عجیب طرح کی فیلنگ ہوتی گرانی ہوتی تو لگتا کچھ کھایا ہی نہیں ہے لہٰذا کھاتے ہوئے طبیعت کو بڑا ریلیکس اچھی خوبصورت باتیں کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھانا کھائیں اس کی تاثیر ہے اور بہت زیادہ گرم تیز تیز گرم کھانا نہ کھائیں اس سے میدے کی جھلیاں جھل جاتی ہیں کینسر کا خطرہ ہے میدے کے کینسر کا اور کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ضرور یعنی تھوڑی بہت ایسے واک ریلیکس لیڈ جائیں ایسے نا اس سے بہت زیادہ ریلیکس رہیں افرات افری نہیں باگم دوڑنی اور کچھ چیزیں جن کو ایک ساتھ نہ کھائیں جیسے چابل کھائیں تو ساتھ تربوز نہیں کھائیں ٹھیک ہے نا اور سری پائے کھائیں تو انگور نہیں کھانا مچھلی کے ساتھ دودھ استعمال نہ کریں اس سے بہدازمی ہو جاتی ہے جزام فالج کا بھی خطرہ ہے لیکن بہدازمی تو ہوئی جاتی ہے اور ہر روز تھوڑی سی سبزی پلیز فال سبزی اپنے کھانے میں رکھیں اور کھانے سے کافی دیر پہلے پانی پیئیں اور کم از کم بعد میں دو گھنٹے تک پانی نہ پیئیں بہت زیادہ بعض لوگ کا مو ڈرائے ہونے لگتا ہے تو گھونٹ گھونٹ سپ سپ پانی لے لیں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ پانی گھٹا گھٹ نہیں پینا اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فرق ملے گا اور کچھ لوگ جو ہمیشہ بالکل پھیکہ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی نہیں یہ مسالے بھی ہمارے لئے ضروری ہیں ٹھیک ہے نا تو موتدل کھانا انشاءاللہ کھائیں اللہ کریم آپ کو سیت اندرستی اور آپ کو یادی ہے نا کہ دعا جو ہے ازت ریوب اللہ اسلام سے زیادہ بیمار کون ہوگا تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ انبیاء کی دعائیں پڑھا کریں تو یاد بھی کریں تو ان کی دعا ہے ربی انی مسنی یا ذرو انتا رحم الراحمین اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہوا ہے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ دعا پڑھا کریں ٹھیک ہے نا اور کسی بھی لا علاج بیماری کے لیے یہ بیسٹ اف تی بیسٹ انشاءاللہ دعا ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر بھی کسی شخص کو کوئی بھی تکلیف ہے بیماری ہے کچھ بھی ہے تو عدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر وہ اس کو تکلیف ہوتی اس کی آہا نکلتی ہے نا تو اس کی وہ ہزاری جو ہے وہ تسبیح ہے اس کی اور اگر وہ بے قراری سے تڑکتا ہے تو یہ اس کی تحلیل ہے اس کو عجل مل رہا ہے اور وہ جو سانس لے رہا ہے اس بیماری میں وہ اس کا صدقہ ہے ٹھیک ہے نا اور اگر وہ بیمار اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا ہے تو اس کا لیٹنا بھی عبادت ہے اور ایک کروٹ سے جب وہ دوسری کروٹ بدلتا ہے اسے جہاد کا عجر ملتا ہے تو لہٰذا پرشان نہیں ہونا آخرت میں میرا رب عدیث مبارکہ میں ہے کہ بندے سے معذرت کرے گا کہ میرے بندے میرا رب معذرت کرے کہ میرے بندے میں تجھے سکھ دے سکتا تھا لیکن یہ جنت تیرے لیے تیار کی ہوئی تھی تو اس تک پہنچنے قابل نہیں تھے تیرے عمال تو میں نے تجھے کچھ جسمانی روگ لگائے کچھ دکھ دیئے کچھ تکلیفیں اولاد کی دیں تجھے ٹیسٹ دیئے کہ تجھے اس قابل کروں کہ تجھے جنت کو پاس گئے تو اس وقت بندہ کہے گا حدیث مبارکہ میں یہاں کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور میرے بدن کو کیچیو سے کٹا جاتا یعنی یہ یہ ہماری تکلیف ہوں کے اگر کوئی جسمانی بیماری ایسی ہے تو صبر کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کریم بہت زیادہ عجب دینے والے ہیں اور ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا بھی ہے ہماری نیکیوں نیکی عام میں دھوکہ نہ دے جائیں سب سے زیادہ مجھے خطرہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جب ہم خواتین رمضان میں اس طرح کچھ اب بچھلے ایک دو مہینے سے ہم ساتھ چل رہے ہیں تو وہ جو ہمارے اذکار اللہ کی رحمت سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہمیں وہ شانگمان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ تو بہت ایمان مال ہیں کیونکہ کرنے اول کے جو لوگ تھے وہ عمل کر کے بھی ڈرتے تھے لیکن اس زمانے میں ہم کمزور ایمان کے باوجود مطمئن ہیں کیا انہیں اللہ کی شان نہیں پتا تھی وہ ان نیک لوگوں کو تک انبیاء کی وہ باتیں نہیں پہنچی ہوئی تھی پھر وہ کیوں اتنا روتے تھے کیوں اتنی میند کرتے تھے اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی وہ نیکیاں اور بڑا نام اور گدی نشینیاں بھی کوئی دھوکہ نہ دے دیں دیکھ لیں حضرت نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں حضرت لوت علیہ السلام ان کی زوجہ حضرت نو علیہ السلام کی زوجہ کے صورت تحریم میں ان کے تذکرے آگئے ہیں اور دوسری تب دیکھ لیں حضرت بی بی آسیہ فیرون کی زوجہ ہے لیکن کیونکہ یہ میرے رب کے معاملے ہیں اسی دھوکے کے قریب قریب ان لوگوں کا بھی مجھے دھوکہ نظر آتا ہے جن کے پاس نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں لیکن ان کی برائیاں زیادہ ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہیں گمان کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یعنی کچھ نیکیاں کی کچھ برائیاں کی لیکن نیکیوں کا گمان زیادہ ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ جیسے ہم ایک ڈالر صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ غزب کا جو مال ہے سود ہے وہ ہمارا سو ڈالر ہے تو کیا ہم نے جو ایک ڈالر صدقہ کیا ہے وہ اس سود کے مال سے کمپنسیٹ ہو جائے گا اور ہمیں اپنا صدقہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ سود اور وہ حرام مال نظر نہیں آ رہا تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دیتی ہوں کہ جیسے ایک ترازو ہے ایک پلڑے میں ہم ایک ڈالر رکھیں اور دوسرے میں ہم ہنڈر ڈالر کے چینج رکھیں اور پھر یہ امید کریں کہ ہمارا ایک ڈالر جو ہے وہ بھاری ہے ایک لونی بھاری ہے نہیں ہو سکتی نا وہاں پہ سو لونی پڑی ہوئی ہے تو لہٰذا بعض ہمیں سے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کی تعداد یاد رکھتے ہیں کہ میں نے کال صدقہ ڈالا ہے میں نے کال نفل پڑے ہیں لیکن برائیوں پر نفس کا کوئی معاصفہ نہیں کرتے نہ اپنی گناہوں کی کوئی انکوائری کرتے ہیں جیسے وہ آدمی جو روز ایک دفعہ تو سو دفعہ استقفار کرتا ہے دن کو کافی تسبیحات پڑھ لیتا ہے لیکن سارا دن مسلمانوں کی عیبتیں کرتا ہے تو کیا اس کی وہ استقفار کی تسبیح کہ جو فضائل ہیں اس کی بد کلامی اس کی عیبت اس کی مسلمانوں کے بارے میں بد زبانی اس کا بدل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے لہٰذا ہمیں اپنی نیکیوں پر بھی نظر رکھنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے رگریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو تاک راتیں ہیں نا یہ گناہ بخشوانے کے لئے ہیں یہ تطہیر کا عمل اس میں ہوتا ہے یہ ڈیٹرجنٹ ہے یہ ڈرین اوپنر ہے یہ آپ دیکھیں اب آنے والی رات ہماری الحمدللہ رب العالمین تاک رات آ رہی ہے جو لوگ تو اتقاف میں الحمدللہ رب العالمین اللہ فاکھ ان کو قبول فرمائے لیکن ہم نے جو نفلی اتقاف بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آج کی رات کا اتقاف کر لیں ٹھیک ہے کہ اللہ کریم میں عشاء سے سہری تب کا اتقاف کرتی ہوں کیونکہ تاک راتوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ایاتے طیبہ میں پوری رات جاگنا نہیں ملتا لیکن تاک راتوں میں آپ جاگے ہیں اور نبیوں کی دعائیں ضرور ان کو پڑھ کے دعا مانگیں ان کو پڑھ کے دعا مانگیں اور اللہمہ انہ کافون کریم تو ہی بل افافاف افو انہ یا غفور یا غفور یا غفور جوز بی بی عشاء صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح دیتی اس کی ایک تسبیح کم از کم تاک رات میں ضرور پڑھیں ٹھیک ہے نا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے ایک سو اکیس بار پڑھنی ہے یہ پچیس میں روزے تک ہمارے روز پڑھ رہے ہیں پچیس میں رات تک تو جب ٹونٹی سکس چھبیس کی رات ہوگی تو پھر ہم اس کو چھے سو پچیس بار انشاءاللہ لکھیں گے اور اپنے پاس سیفٹی کا یہ بہت زبردست عمل ہے اور صورت قدر آمان آج پڑھنی ہے اکیس بار کام از کام اور میں نے آپ کو بڑا آسان طریقہ بتایا ہوئے کہ آپ جو عوابین کے نفل پڑھتی ہیں اس کی ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر آپ پڑھ لیں گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں ٹھیک ہے تو آپ تسلی ہو جائے گی یعنی عوابین کے نفل بھی ہو جائیں گے اور بیچ میں آپ کی صورت قدر والا عمر بھی ہو جائے گا اس کے بعد ایک تصویح آپ اللہمہ انہ کا فون کریم والی پڑھ لیں یعنی آپ ان عمال کو ہم نے یہ ساری طاق راتوں میں کرنے اس کا ایک سکیجول ایک گلدستہ اپنا تیار کر لیں اور صورت یوسف کی آیت کو آپ نے ففٹی تھری کو نہیں بھولنا تیر میں پارے کی پہلی آیت یہ ایک سو تیرہ بار پڑھ کے اپنے دل پہ تعم کرنے ہیں جب یہ پڑھ رہی ہو نا کسی کا میسیج آیا تھا بچی کا کہ کیسے اس میں بچوں کے لیے دعا کریں تو بیٹا اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس آیت کو پڑھ رہی ہیں تصویح پہ اور آپ اپنے بچوں کا ایک بچے کا تصور کریں اس کے دل کا کہ میں اس قدام کر رہی ہوں بس پڑھتے پڑھتے میاں کا اپنی ساس کا سسر کا سب کے دلوں پہ پھر پورے گلوپ پہ پالزاف اسلام والوں کے سارے دلوں پہ پھر پورے گلوپ پہ اپنے استادوں کے دلوں پہ یہ دام کریں ان کے گھروں پہ دام کریں تاثیر ملے گی آپ کو انشاءاللہ تو آپ نے یہ عمل آج کی رات نہیں بھولنا یعنی آپ نے چھوٹے سے عمل ایک سو اکیس بار آپ مغرب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گی کتنی دیر لگتی ہے ایک تصویح آپ اللہمہ انہا کافون کریم والی پڑھ لیں گی آپ سورت قدری کی سطفہ پڑھ لیں گی اور سورت یوسف کی آیت جو ہے 53 تیرمے پارے کی پہلی آیت اس کو پڑھنا ہے کوئی یہ مشکل کام تھوڑی ہے ان کو آپ کریں گی انشاءاللہ کسی نے question کیا ہے بچی نے کہ میسیج آئے کہ مجھے بدری صحابہ کے نام بھیج دیں تو بیٹا جی یہ آپ کو بتا ہے نا کہ تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کے نام کیسے آپ کو بھیجوں آپ آن لائن جائیں یوٹیوب پہ گوگلز پہ کہیں بھی آپ جا کے لکھیں کہ بدری صحابہ صحابہ بدر کے نام تو انشاءاللہ آپ کو وہ پوری لسٹ تین سو تیرہ کی آ جائے گی ان کو پڑھنے کے بعد ایکچلی دعا قبول ہوتی ہے لیکن تین سو تیرہ پڑھنے کے لیے بھی تو لکھنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا تو آپ آن لائن جا کے جب ٹائم اللہ کرے تو تھوڑا سا ان میں سے گزر جایا کریں کچھ نام پڑھ لیا کریں کہ اللہ کریم یہ تیرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس عالم میں جب کہ مسلمان کی نوزہیدہ ریاست بنی تھی اور یہ پہلا مارک ہے اور جن سے کے بارے میں تو نے فرمایا کہ تو ان سے راضی ہو گیا میں ان کے نام پڑھ رہی ہوں اور صرف پڑھیں ہی نہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں ان کو حدیہ بھیجیں ساتھ ساتھ جیسے ان کے نام دیکھ رہی ہیں تو ساتھ ساتھ کلو اللہ صورت فاتح کچھ پڑھتی جائیں اور ان کے ناموں بے سے اپنے بچوں کے نام رکھیں نسلوں کے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تأثیر اس کی ملے گی اور آج جمعہ کا دن آپ کو پتہ ہے کہ آج دروشی بہت قسرت سے پڑھنا ہے اور اپنے پیرنٹس کے لیے سبحان اللہ اللہ عظیم و بحمدعی کی تصویح ضرور کریں ٹھیک ہے نا اپنے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور والدین کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن نماز کے بعد یاغفار کی تصویح یاغفار ہوئی خفر لی زنوبی بخشنے والے گناہ بخش دے اور رمضان اور جمعہ کیسا آج کا دن تو ایک لمحہ ضائع کرنے والا نہیں ہے اور جمعہ کے دن اللہ کی بہت تصویح کیا کریں میں نے آپ کو جو ذکر بتایا تھی اس دن اظہار والے بہت سارے میسیج آئے کہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ قبول فرمائے اور اس کا انشاءاللہ اس کی تاثیر عطا فرمائے کس نے بتایا ہے کہ خاندانی کچھ دشمنیاں ہیں اور کیا کریں انہوں نے میں زچ کیا ہوا ہے دیکھیں ان کے لئے دعائے خیر بھی کریں اور ساتھی سورت بنی اسرائیل کے آیت نمبر 81 پڑھیں یہ ایسی آیت ہے کہ دشمنوں کی مات کے لئے اور جا دوٹونا جو بھی آپ بتا رہی ہیں نظرے بعد یہ آیت آپ پڑھیں اللہ پاک آپ کی حفاظت انشاءاللہ فرمائیں گے اور راضی ہو جائیں گے اور اگر ان اثرات کی وجہ سے بچوں کی آپ بیماری بتا رہی ہیں تو حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا یہ میں دونوں آپ کو قرآنی دعائیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک ان کے لفظ پہ بھی عجر ملے ٹھیک ہے نا جو قرآن پڑھنے کا وعدہ ہے نا رمضان میں آپ وہ بھی حاصل کریں اور وہ ہے یہ دو عمل آپ انشاءاللہ کریں صدقہ تو آپ روز نکالتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی خیر کے دروازے کھولیں گے اور دشمن مغلوب ہوگا اور ازمائشوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ بچیں گے وہ بڑا رہی میں ہے صرف ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے وہ دینے میں کمی نہیں کرتا وہ کبھی بھی خالی نہیں لٹاتا بس توجہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ اس کو کریں اللہ کریم انشاءاللہ خیر کر دیں گے لیکن آپ کا جو یقین اعظم ہے نا وہ اس میں اعظم ہو اور یہ بھی نہ کریں کہ ایک چیز شروع کی اس کو چھوڑا پھر دوسری پکڑی وہ پکڑی خواتین ہم خب میرے سمیت عادت ہوتی ہے خواتین کی کہ ہم چیزیں جو ہے نا شروع کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اللہ پاک کو مستقل مزاجی پسند ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے لیکن بقائدگی سے کیا جا رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس عمل کے میں تاثیر ملنے لگتے ہیں تو ہم اسے چھوڑ چکی ہوتے ہیں تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا اور اب ویسے بھی سمر آیا ہے وائرس کے اثرات کام ہو رہے ہیں تو اب ہم باہر نکلیں گے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پروسیوں کے ہم پر بڑے حقوق ہیں کیونکہ ان دنوں ہم اپنا لانمو کریں گے اپنی گارڈن کو کلین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پروسیوں کے گھروں میں کوئی ایسا گانبلا پھینک دیں یا ان کی فینس کو خراب کر دیں اگر فینس خراب بیا تو آپ پیل کریں اس کو مینٹین کرنے کے لیے حضرت ابو حیرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کسرت سے روزہ رکھتی ہے نماز پڑھتی ہے صدقہ خیرات کرنے والی ہے لیکن اپنے پروسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بلا کہتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے اور ایک روایت ہے وہ دوزخ میں ہے یہ مسرد احمد کی میں آپ کو عدیث سنا رہی ہوں پھر اس شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے فلاں عورت بتایا اور مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ صدقہ خیرات نفلی جانی نمازیں کم پڑھتی ہے بلکہ اس کا صدقہ پنیر کے چاند ٹکڑے ہی ہوتا ہے اس سے نہیں بڑھتا لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پروسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صدقہ ان دو مہینوں میں جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کی ہے ہماری تصویہ اور ذکر تو بہت بڑھ جائے لیکن ہم لوگوں کو راضی نہ کر سکیں پلیز آپ نے یہ دیکھ لیا بہت زیادہ عبادت پی ہوگی لیکن بندہ راضی نہیں ہونا ہوگا تو ہم گئے اور پھر ایک اور عزت عبداللہ بن مسود سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ اچھا کام کیا اور یہ کام برا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم اچھے ہو اگر پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم برے ہو تو تم برے ہو یعنی پڑوسی ہماری گوائی ہیں کیونکہ ان کا روز پالا پڑتا ہے یہ ابن ماجہ اور مشکات شریف میں دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے اس میں رشتہ دار نہیں کہا اس میں پڑوسی کہا ہے لہٰذا پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں ہر وقت ان کے حقوق کا بہت 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 خیار رکھنا ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وزو کے بعد تین گھونٹ پانی جو ہے وہ پیا کریں کسی نے ریفرنس مانگا ہے جی شور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے فتاوہ شامی میں جرد نمبر ایک میں دو سو تہتر نمبر ٹو سیمٹی تری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وزو کے باقی پانی میں ستر بیماریوں کی شفا ہے جس میں سے سب سے کم یعنی ہلکی بیماری دمہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وزو کے بعد اسی نالمے سے اب روزے میں گھونٹنی برنے لگ جانا تین گھونٹ پانی آپ پیئیں گے کیونکہ اس پانی میں شفا ہے اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی اپنی بھی یادت تھی بلکہ علامہ شامی نے فرمایا کہ زمزم وزو کے پانی میں شفا ہے اس لئے محدثین تابعین جیسا کہ امام زوری رحمت اللہ علیہ امام ترمزی سید بن مسیب یہ سب حضرات وزو کا بچہ ہوا پانی پیتے تھے الشفاء فی فضل وزو ما علامہ شامی کا یہ کول ہے اور اس کے بارے میں بہت سی ہمارے پاس روایات نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزو کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو ماف کرتا ہے آخرت کے بڑے مرتبے دیتا ہے گناہ دھول جاتے ہیں تو وزو کا پانی جن عذاب پر پڑتا ہے وہ عذاب قیامت کے دن روشن ہوں گے یعنی یہ تو وزو کے پانی ہے نا کہ امتی پہچانے جائیں گے ان سے اور باوزو انسان سے شیطان بھی دور رہتا ہے باوزو مرنے کی موت شہادت ہے باوزو سوننگ والے کے سرانے پوری رات فرشتہ کھڑا اس کے لئے دعا مانگتا رہتا ہے تو جو شخص جو تاثیر وزو میں ہے وہ اس کے پانی میں ہے لہٰذا اس کا پانی جو ہے نا وہ برکت والا پانی ہے ترمزی شریف پر سنن نسائی میں حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے وزو فرمایا تمام عذاب وزو تین تین بار دھوئے ایک مرتبہ سرکہ مسا کیا پاؤں دھونے کے بعد کھڑے ہو کر وزو کے بچے وے پانی کو نوش فرمایا پھر ارشاد فرمایا میں ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو دکھلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وزو فرماتے تھے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھانجہ بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا دعا کی پھر آپ نے وزو فرمایا اور میں نے آپ کے وزو کا بچاوہ پانی پی لیا یہ صحیح بخاری میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو فرمایا وزو کا بچاوہ پانی مجھ پر شڑک دیا یا ڈلوا دیا تو اس کی برکت سے مجھے ہوش آ گیا اور شفاہ ہو گئی ایک اور طویل روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ اکرام علیہ اجمائین کے ساتھ تھے کہ کافلہ میں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا آپ نے وزو کے لیے جو پانی مگایا وہ مقدار میں بہت کم تھا آپ نے وزو فرمانے کے بعد اس میں سے بچا پانی اس کے جو پانی تھا وہ بچا لیا اور صحابہ سے فرمایا اس پانی کو حفاظت سے رکھنا اس پانی کی اپنی شان ہے یہ صحیح مسلم میں ہے حضرت جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ انصروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپیر کے وقت تمہاری پاس تشریف لائے تو وزو کے لیے آپ کی حدمت میں پانی لائے گیا آپ نے وزو کیا اور لوگ آپ کے وزو کا بچاوہ پانی لے کر اپنے چیروں اور آنکھوں پر ملنے لگے اور آپ نے وہ بھی تو دیکھا نا کہ جو صلح دیویہ میں ہم نے پڑھایا کہ ابن مسود سکفی جو سفارت لے کے مکہ سے آیا تھا باتچیت کے کرنے کے لیے دیویہ میں تو اس نے واپس جا کے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کا بچے وے پانی کا قطرہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تو بچے کے بچے وے پانی میں پینے میں یہ راز ہے کہ جس طرح انسان زاری عذا پر پانی ڈالتا ہے نا تو زاری عذا کے گناہ سے طائب ہو جاتا ہے طالب مغفرت ہوتا ہے اسی طرح وزو کرنے والے کے وزو کا بچہ وے پانی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح خدا کریم نے ہمارے ظاہر کو پاک کر دیا اسی طرح ہمارا باطن بھی اس پانی کو پینے سے پاک ہو جاتا ہے اس کی نیک تاثیر ہے اور بچے وے پانی کو آپ تین گھونٹ پیا کریں بہت سی بیماریوں پر لوگوں نے بچایا بہت سی دعاوں کی قبولیت میں اور اس کے مختلف طریقے بھی ہیں کہ جیسے آپ اللہ شافی ایک گھونٹ پر اللہ معافی اللہ کافی کہہ سکتی ہیں کیونکہ یہ جو آپ کی شفاہ ملے گی آپ ٹونٹی سے وضو کرتے ہیں بیسن سے سینک سے تو وہاں سے بعد میں پانی پی لیں تین گھونٹ چھوٹے آپ نے پیننے ہے لیکن پھر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے روزے میں نہیں پیننے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وضو کے پانی کے بارے میں آپ کو یہ بھی ہے تو پتا ہے نا کہ نظرے بعد اگر کسی کو لاجتے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کیا ہے جس بندے کی نظرے بعد لگی ہے اس کا وضو کرایا جائے اور اس کا وضو کا جو بچہ ہوا پانی ہے اور وضو شدہ جو پانی ہے اس بندے پر ڈالا جائے تو اس کی نظر ٹوٹ جاتی ہے یہ مسنون طریقہ ہے تو وضو کے پانی میں بڑی ایک کائنات ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس سے فیض لے سکتی ہیں چھوٹا سا عمل ہے تاثیر بہت بڑی ہے اور یوٹیوب پہ میرا وضو کے تو تین گھونٹ ایک چارٹ کلیپ ہے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھنا ہے تو پلیز آپ اس کو ضرور ضرور اس سے فیض لیں اللہ پاک اس کو قبول فرمالیں اور جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں تو ضرور امت کے لیے مانگیں دعا اپنی ذات سے شروع کریں اللہ کریم آنے والی تاقرات کا پورا پورا فیض آپ لوگوں کا تعاق فرمائیں راضی ہو جائیں آپ سے آپ کی نصروں سے امت سے اور آپ کی اس مشفقت کو انشاءاللہ قبول فرمائیں جو صرف خالص اللہ کے لیے انشاءاللہ ریاں سے پاک رکھیں اور اس چھوٹی کاوش کو خیر کے ساتھ قبول فرمالیں کچھ لوگوں نے ریکویسٹ پی تھی ان کی محبت ہے کہ تاک راتوں میں رات بارہ بجے ترابی کے بعد میں دعا کرا دیا کروں تو میری معذرت کیونکہ رات بارہ بجے تک میں بالکل دن ہو جاتی ہوں پاس میرے لیے پاسی ہیلتھ وائز پاسیبل نہیں ہے تو ہماری جو بچیاں گروپس میں دعا کرا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایوری ایوننگ اور فرائیڈے کو میں انہی سے ریکویسٹ کروں گی کہ رات بارہ بجے وہ ہمت کریں وہ تو یوتھ ہے کر سکتی ہیں تو اللہ کریم ان سے قبول فرمائے جہاں جہاں جس پلیٹ فارم ایک کائنات میں جو کوئی دین کا کام کر رہا ہے اللہ کریم اس کو پوری خیر عطا فرمائے لیکن میری معذرت کہ اس سارے سلسلے کے ساتھ میرے لیے بارہ بجے ممکن نہیں ہے پاسیبل نہیں نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اتنی احمد دے دیں کہ میں ہی سب کر سکوں لیکن کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی بچوں کو بھی تو تیار کرنا ہے اس سے بڑی تنہ لائک ہی کوئی نہیں ہوگی کہ میں قبر میں اتر جاؤ اور میرے پاک بعد یہ کام کرنے والا کوئی نہ ہو یہ کوئی وان بومن شو وہ تھوڑی ہے لہٰذا ہماری بچیوں کو امت کرنی چاہیے اور روز باری باری دعا کرائیں رات راوی کے بعد جو بھی زون پہ یا جیسے بھی کروانا چاہتی ہیں اور میں ان کے لئے دعا کر دوں گی کہ اللہ پاک ان کو برکت دے فیر کے بول دے اور جو یہ محبت سے چاہ رہے ہیں یہ ان کا عشق ہے میرے ساتھ اللہ کریم انہیں اپنا عشق اور اپنی حدیب کا عشق ان کی نسلوں کو عطا فرما دے اور جو یہ کام کرے اس کی دعا قبول فرمائے مستجاب انتاباتی عطا فرمائے آمین کرنے والوں کو بھی رنگ دے انشاءاللہ میں اپنی ذاتی دعاوں میں آپ سب لوگ کو یاد بکھوں گی میں آپ کی محبتوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن باس چیزیں ممکن نہیں نا ہوتی کیونکہ یہ روز پھر مجھے چلنا ہے نا تو اگر میں ایک دن کر کے لے جاؤں گی تو پھر یہ کیسے سارا چلے گا کیونکہ بہت سارے کام ہیں تو اللہ کریم آپ لوگ اس سے آپ کی محبتوں کو قبول فرما لیے اور میرے بارے میں جو آپ کی خوشکمانی ہے اللہ کریم آپ کو اس پیجری عصیٰ مطاف فرمایے مجھے ویسا بنا دے وہ گنام آپ کرے جو لوگوں کی علم میں نہیں ہے اور نسلوں کو اس کام کے لیے انشاءاللہ چنو لے جزاکم اللہ خیل دعا کرتے ہیں اللہ منیہ صالوکا واتوجہو علیہ کا ونبی نام حمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انیہ توجہو بکا الارب بکا انتقزہ آجاتی یا وللولین یا آخر الاخرین یا زلقوات المتین اے میرے کریم مالک بڑی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں اللہ سنے معاف فرما دیں خرم کر دیں ہم جو دعا مانگ رہے ہیں جو مانگیں گے جو مانگی گئیں اللہ کریم ساری دعائیں ہمارے لئے ہماری نسلوں کے لئے ہمارے بہن بھائیوں کے لئے ان کی اولادوں کے لئے ہمارے استادوں کے لئے پوری امت کے جنوئی نسل کے لئے برکت اور آفیت کے ساتھ قبول فرما لینا اے میرے کریم مالک تو نے ازر جونس علیہ السلام پر اتنا عیسان کیا کہ ان کو مچھلی کے پیٹھ سے نکال دیا سمندر کے ہندیروں اور تاریخیوں سے نکال دیا اللہ کریم ہمیں بھی زندگی کے ہندیروں سے نکالیں اللہ کریم ہمارے کتنے پیارے ہیں جو بیماریوں کیا تھا ہندیروں میں گرے ہمیں ہیں اللہ سنے انہیں شفاق نور عطا فرما دیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا حضرت عیوب الاسلام کوئی شدید بیماری میں کہ جبکہ ان کے پاس کوئی شخص نہیں تھا اور انہیں اس بستی سے باہر نکال دیا گیا تھا اللہ کریم جب انہوں نے آپ سے دعا مانگی تو آپ نے اپنے فصل کرم سے انہیں صحت اتا فرمائی اللہ کریم وائرس سے جتنے بیمار ہیں جتنے لا علاج بیمار روگ کسی قسم کا کوئی روگ ہے اللہ کریم آپ انہیں بھی حضرت عیوب الاسلام کی طرح شفاق کاملہ اتا فرما دیں اللہ کریم اللہ کریم ہم بھی زندگی کے طفانوں میں پھس گئے بچوں کے رشتے بے اولادیاں اللہ کریم طلاقیں جگڑے سیپریشن ڈپریشن اللہ کریم خاندانوں کی لڑائیاں گھروں کے اجڑنے اللہ کریم ان ادھیروں سے ہمیں نکال جیسے تو نے نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگا دی تھی اللہ کریم ہماری بھی ویسی حفاظت فرما دے کوئی ایسی کشتی کوئی ایسا ملا مل جائے جو ہماری مشکل کو حل کر دے میرے کریم مولا تو نے موسیٰ علیہ اسلام کو فیرون کے لشکر سے بچا لیا تو چاہتا ہے تو دریاؤں کے پھاڑ کے راستے بنا دیتا ہے اللہ کریم ہمارے لئے بھی دکھوں کے دریاؤں کو پھاڑ ہمارے لئے رائیں بنا اللہ کریم بڑے والدین اپنے بچوں کے نشوں کے لئے علتوں زلتوں قلتوں کے لئے اللہ کریم غیر مسلم زوجین کی تلاش میں بچے پھاڑ گئے ہیں اللہ کریم وہ گرلز فرینڈ اور پتہ نہیں کیا کیا علائشوں میں پھاڑ گئے ہیں بوائی فرینڈز کے اللہ سونے تو نے جیسے فراون کو اللہ کریم فراون کو غرق کیا موسیٰ کو نجات دی دریا کو پھاڑا اللہ کریم اللہ کریم ہمارے لئے بھی ویسے ہی نجات کی رہیں بنا دیں ہماری نسلوں کے لئے اور انہیں اللہ کریم اللہ کریم انہیں نشے کے اس سمندر سے نکال دے انہیں کون نکال لے گا تو ہی انگڑی پکڑے گا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایسا نہیں ہے دعا کا ایسا ہے وہ ہی مار رہے ہیں سونیاں تحمکٹویاں مار رہے ہیں اللہ کریم اللہ کریم بہت سے بے گناہ جیلوں میں ہیں سونیں انہیں نجات دے دیں انہیں اسے دیرے سے نکال اے بھرے کریم اللہ تو تو ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم کو شعلوں میں اسے بھی بچا سکتا ہے اللہ کریم ہم بھی شعلوں میں گرے ہیں تو ہمیں بچا اللہ کریم شعلوں کی آگ کو اماری اسلامتی والا بنا اے بھرے الہ العالمین تو نے گارے سور کے آگے جالا بننے کے لیے ایک کم سے مکڑی بھیج دی تو تو کہتا ہے کنگ تو ہو جاتا ہے تیری اشارہ ابرو پہ کائنات رکھی ہے تیری سوچوں کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں فرشتے کتار باندے تیرے حکم کی تکمیل کے لیے کھڑے ہیں میرے کریم اللہ ہمارے لیے بھی ایسی کوئی راہے بنا گئے اب سے میرے کریم مالک ہمارے بچوں ہماری نسلوں کی حفاظت فرماؤ ان کے آنچلوں کی حفاظت ہماری بیٹیوں کے آنچلوں کی حفاظت اللہ کریم ہماری بیٹیوں کے آنچلوں کی حفاظت اللہ کریم ان آپ گینوں کو محفوظ رکھنا اللہ کریم اللہ کریم نسلوں کی عزتیں عفتیں بیٹوں بیٹیوں کی محفوظ رکھنا اے میرے سونے مالک جسمانی روحانی رز کی فراوانی کرنا